ایڈوانس میں عید مبارک سب کو بڑی عید ہے سب کو ایڈوانس میں عید مبارک بھی اور میرا مشورہ ہے کہ انجوائے کریں جانوروں کے ساتھ آج چودہ تو ہوئی گئی ہے دو دن انجوائے کریں جانوروں کے ساتھ عید خیر خیریت سے خوش خورم عید گزاری ہے آرام سے عید کے بعد آئیے بازار میں یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے اندازے اور میرے جو ریڈکشن ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے جو کرائیٹیریہ جو محل میں دیکھ رہا ہوں اس محل میں ٹیکس کا لگنا ممکن نہیں ہے یہ میرا ایک اندازہ تھا نظومی تو ہو نہیں میرا اندازہ تھا یہ کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ویسے ہی ہوا وہ پتہ نہیں کون بتا کہ کان میں آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹیکس لگ گیا ٹیکس لگ گیا ٹیکس لگ گیا اب ایسا ہے کہ محل شامعہ غریبہ کا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے پاس جتنا زیادہ محل ہوگا جنازہ اتنا ہی بڑا نکلے گا اشارے کر کے مجھے باہر سے جاتے تھے کہ بھائی مکرم بھائی گیا اوپر مکرم بھائی گیا اوپر میں ان کے جانے کے بعد میں نے کہا یوں نیچے آیا گا اگر صبر کرو آنے دو بجٹ بہت سارے لوگوں نے بہت دکانداروں نے زخیرہ اندوزوں نے اسٹوپسٹو نے مافیاز نے مجھ پہ تنقید کری کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے بلکل لگے گا یہ تو لگ نہیں ہے کیوں نہیں لگے گا بہت سارے لوگوں نے تنقید کریم اس پہ بتایا کہ بھائی یہ تو پتا ان کو کچھ ہے نہیں انہوں نے کہہ دیا نہیں لگے گا یہ پھین کریں ایسے غافل تھے کہ پجٹ آنے سے چوبیس گھنٹے پہلے تک بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لگے گا لگے گا لگے گا اب خیر میں جو میں سارے ذاویہ دیکھ رہا تھا مجھے بھی اندازہ یہ ہو رہا تھا جو میں نے کہا ان حالات میں ٹیکس لگنا ممکن نہیں دیکھئے لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں پینل چھپا رکھے تھے ہزاروں نہیں لاکھوں پینل چھپا رکھے تھے اور یہ پندرہ دن سے جواری آپس میں ایک دوسرے سے ہی لینجن کر رہے تھے ایکس کراچی ایکس لہور ایکس پشاور ایکس ایکس کے چکر میں اب ایکس ہی ہو گیا اب ہر شہر میں ہر چیز موجود ہے اور انشاءاللہ مناسب ریٹوں پہ آپ کو ملے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ جو تجویز کے بعد جو پینک پھیلا تھا اور کین چار روپے پانچ روپے جو بڑے تھے دوارٹ کے اوپر انشاءاللہ وہ اب تجویز مسترد ہونے کے بعد انشاءاللہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی حاضر حضرت میں اب مارکٹ کے اندر موجود ہے لونگی جن کو ٹرینہ مسٹنگ رائزن کینیڈین یہ ساری چیزیں اب موجود ہیں تھوڑا میڈیا کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ کردار ہے کہ اس کو دیکھئے اور صحیح خبر کو شائع کیجئے پبلک کے اندر پینک نہ پھیلائیے جب آپ کو نہیں معلوم کسی خبر کی کوئی تزدیق نہیں معلوم تو اس کو براہ مرمانی شائع نہ کیجئے تو آپ کوئی بھی شوشہ چھوڑ کے آپ تو کنارہ پکڑ لیتے ہیں اور ہماری لئے مصیبت دیتی ہے ایسے یہ ہے ایتھنٹک خبر دیجئے براہ مرمانی اگر آپ کو کوئی سرولر کا آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ اس بارے میں خبر بھی شائع نہ کیجئے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ والیکم السلام جی جی اللہ کا شکر اللہ کا شکر مقرم بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات عوام کی طرف سے حکومت پاکستان سولر انڈسٹری کے اوپر ایک بار پھر ٹیکس لگانے کے لئے جاری ہے لیکن ایسا ہوا نہیں آپ نے اس کی مخالفت کی اور تین دفعہ ہماری عوام کو یہی کہا تھا کہ ٹیکس نہیں لگے گا نہیں لگے گا نہیں لگے گا آج وہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے جو جو باتیں کی تھی بلکل صحیح کی تھی ایثنٹک کی تھی اس کے بارے میں اب ذرا سا آپ ہماری آڈیوز کو بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل میں نے کہا تھا اور ایسا ہی کہا تھا اور جی تو میں نے آپ کو کہا کہ میرے اندازے اور میرے جو ریڈکشن ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے جو کرائیٹیریہ جو محول میں دیکھ رہا ہوں اس محول میں ٹیکس کا لگنا ممکن نہیں ہے یہ میرا ایک اندازہ تھا میں کوئی نظومی تو ہوں نہیں میرا اندازہ تھا یہ کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ویسے ہی ہوا تو میں یہی آپ سے مسلسل کہہ رہا تھا اور خیر آپ نے کہا کہ آپ نے عوام سے کہا کہ بھائی نہیں لگے گا میں نے عوام سے تو کہا تھا یعنی زیادہ تر میں نے زخیر اندول سے اور سٹاکسٹ لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی نہیں لگے گا ان کو مخاطب کیا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاشت دیٹ تک یہ بجٹ آنے سے پہلے تک مطلب چوبیس گھنٹے پہلے تک بھی جو ہے نا یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور یقین کیجئے جس دن نیکس جے بجٹ آنا تھا اس سے جن پہلے بھی رات کو بہت سارے لوگ مجھے یہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے گئے کہ اوپر گیا تو مال اوپر چلا گیا مال گیا اوپر اب ان کو ایسا ہی مسلسل لگا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی احمقوں کی دنیا میں رہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کون بتا کے کان میں آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ ٹیکس لگ گیا ٹیکس لگ گیا ٹیکس لگ گیا اب ایسا ہے کہ محل شام غریبہ کا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے پاس جتنا زیادہ محل ہوگا جنازہ اتنا ہی بڑا نکلے گا تو میں نے سمجھایا تھا اچھا جنازے سے مراد کہ نقصان کا تخمینہ اتنا ہی بڑا ہوگا تو میں نے یہ بات اسی قائم آپ کو بار بار بولی تھی سمجھایا تھا بلکہ آپ کو نہیں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا لیکن افسوس کی بات ہے خیر مانے نہیں زیاری چی بات ہے میرے میں ان کا اببو تو ہوں نہیں جو میری بات مانیں گے لیکن ایک نقصان سے بچنے کے لیے ان کو ایک ایڈوائز دے رہا تھا کہ یار دیکھو ایسا نہیں ایسا کر لو لیکن آپ مالک ہیں آپ کا مال ہے کروڑوں کا مال آپ کا ہے مالک آپ ہیں آپ کے پیسے ہیں میرا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن میں آپ کو آپ کو حرام کاری سے غفیرہ نوزی سے اور حرام رسک کہر لے جانے سے بچانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگ مانے نہیں آپ نے مسلسل مال کو چھپا کے رکھا اس پر ترپالے ڈال دی اس میں اس نے علو پیاس کی بوریاں ڈال دی اس کو چھپا دیا شپر کو گرا دیا اب آئیے جی میدان میں دیکھیں ہم کوئی آپ کو نقصان پوچھانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے بھی یہاں آپ کے نقصان میں ہم خوش نہیں ہیں لیکن ہم آپ کو راستہ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ایسا ان حالات میں ممکن نہیں ایک طرف مسلسل بجلی کے یونٹ میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرف ہمیں فیول ایڈجسمنٹ کی مطمئنہ بل میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں کی لیکن اس کے بعد ٹیکس بھی اس کو پر لگاتا تھا بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی کہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہو اندازہ لگا رہا تھا کہ ٹیکس اس پر لگے گا نہیں اور میں سمجھتا ہوں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ آج 13 جون ہے اور دوہزار چوبیس ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق چودہ جون ہے آج چودہ جون ہے اور دوہزار چوبیس ہے تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ یہی ہے کہ ٹیکس نہیں لگا اور میرے خلال سے پبلک کے پاس بھی واضح ہو گیا بہت سارے فیس بک کے اوپر بہت سارے لوگ کوشٹے لگا رہے ہیں کہ سولر مافیا تو وڑ گئی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں اب آپ کو اس تنقیق کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے کام کر رہا ہے مرلہ ہے ایک دو گن بعد اید ہے تو اید کے بعد ایک طریقے سے بیٹھئیے اپنے کام کو کیجئے اور ایک جائز نفع کے ساتھ مال کو نکالنا شروع کیجئے اور آپ کا کام بھی اچھا ہو جائے گا اور نقصان سے بھی بچیں گے اب یہ ایک طریقہ کہ آپ اس کو بیچیں مال کو نکالیے تو دیکھیں جب اب یہ جائر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے رکھا ہوتا سب ایک ساتھ نکالیں گے مال اب بہار نایسی بات ہے پیسو جی ضرورت ہوتی ہے مال بیچنا ہوتا ہے ایک رولنگ کرنی ہوتی ہے ایک تن اوور کرنا ہوتا ہے تو آئندہ بھی آپ دیکھیں ایک بار ہو گیا یہ داؤں ایک بار چل گیا ہر بار ایسا نہیں ہوگا یہ ٹیکس لگ گیا اب رات کو غریب سوئے اور صبح امیر ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایک بار یہ داؤں چل گیا چل گیا بار بار نہیں چلتا تو اب بات یہ کہ مال کو بھار نکالی ہے ایک مناسک کاؤسٹنگ میں مناسک ریٹ میں عوام کو مال دیجئے اور یہ بات بلکل صحیح ہے ایسا میں نے کہا تھا کہ نہیں لگے گا اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا کہ نہیں لگے بہت سارے لوگوں نے بہت دکانداروں نے زخیرہ اندوزوں نے اسٹوپ پیسٹوں نے مافیاز نے مجھ پہ تنقید کری کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے بلکل لگے گا یہ تو لگ نہیں ہے کیوں نہیں لگے گا بہت سارے لوگوں نے تنقید کریم اس پہ بتایا کہ بھئی یہ تو پتا ان کو کچھ ہے نہیں انہوں نے کہہ دیا نہیں لگے گا یہ یقین کریں ایسے غافل تھے کہ پجلت آنے سے چوبیس گھنٹے پہلے تک بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لگے گا لگے گا لگے گا لگے گا اب خیر میں سارے عذاب یہ دیکھ رہا تھا مجھے بھی اندازہ یہ ہو رہا تھا میں نے کہا ان حالات میں ٹیکس لگنا ممکن نہیں تو بجلی بہت مہنگی یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے کہا ممکن نہیں ہے ان حالات میں کہ ٹیکس لگ جائے اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو کہا وہ ہو گیا لیکن اللہ کی مرضی اللہ کا انام ہے میں نے کوئی اندازہ مت اپنا اندازے سے اور اس سے بتایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا حاضر حالات میں دیکھیں ابھی طرح ایج میں ایک دو دن ہے ابھی مال کونٹیٹی کے اندر بازار میں کھل کھلا کے لوگوں نے اتارا بھی نہیں اس لیے کبھی اتھا محول ہے سیل بھی کم ہے سرناٹا ہے حاضر حالات میں مارکٹی کے اندر موجود ہے لونگی جن کو ٹرینہ مسٹینگ رائزن کینیڈین یہ ساری چیزیں اب موجود ہیں فی الحال منمم ریٹ ابھی ٹھائٹی نائن پر آیا ہے ٹھائٹی نائن تک منمم ریٹ آیا ہے اور میکسیم اس ٹھائٹی نائن تک جا رہا ہے جس میں ٹبل گلاس کی کٹیگریز آتا ہے لونگی بھی ہے اس میں جن کو بھی ہے اس میں کینیڈین بھی ہے انوریس مسٹینگ بھی ہے جولیوڈ بھی ہے اس میں ایسٹرو انرجی بھی ہے جے بھی ہے کینیڈین بھی ہے تو یہ ساری چیز اب چل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اب کسٹمر کے لیے بہتر محول ہے انشاءاللہ جن لوگوں نے لگوانا ہے عید کے بعد آئیے اور ایک مناسب قیمت میں اپنے کام کو کیجئے کیونکہ دیکھیں بل میں مسلسل جو اس مہینے کے جو بلکہ جون کے جو بل آئے ہیں اس میں تو سب کو ہلا دیا سمجھ میں تقریباً دو گناہ ہیں تقریباً سب کے اس کا ریزن کیا ہے ریزن ہمارے کسی کلکولیٹر پر آنی رہا سمجھ میں کہ کون سا یونٹ کتنے کا ملا پڑا کس ٹائم ہم نے کتنے کی بجلی استعمال کر لی یہ ہماری سمجھ میں آ رہی رہا اس کے لیے ہمیں سکول واپس پڑھنا پڑھے گا سمجھ نہیں آ رہا ہماری کلکولیشن سے تو بھا رہے میرا اپنے گھر کا مرتب سمجھ نہیں آیا کس طرح یہ بل انہوں نے کس حساب کون سا کلکولیٹر سے بنا دیا ہاں دیکھیں پینل کا ریٹ نیچے ہے تو آپ کا سوال انہوں نے کبھی ہوتا تو انہوں نے تھوڑے سے شورٹ جا سکتے ہیں بیٹریہ بدوسطور پاکستان میں جو گول پلیٹڈ بیٹریہ بنتی ہیں وہ ملکی نہیں تو ایک اگلاک روپے کی اسی ازار روپے کی بیٹریہ گول پلیٹڈ سمجھ نہیں آرہا ہر بار ہر ویڈیو پہ حیران کن تفسرہ یہی کرتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتا لوگل بیٹریہ اتنی مہنگی کیسے ہو گئی اور یہ ساری چیز بیٹریہ آپ کو ممکنہ تنگ کرے لیکن پینل کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو ریلیو ملے گا یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کچھ ریٹ نیچے آئیں گے لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں پینل چھپا رکھے تھے اور یہ پندرہ دن سے جواری آپس میں دوسرے سے ہی لین دن کر رہے تھے ایکس کراچی ایکس لہور ایکس پشاور ایکس 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 ہی ہو گیا سارا معاملہ ایکس وائی ایکس کراچی ایکس لہور ایکس پشاور ایکس ملتان چل رہا تھا آپس میں لے بیس کر رہے تھے سارے جواری ایک دوسرے کو لے بیس کر رہے تھے آپس پندرہ دن سے اپنی جگہ پہ آجائے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو دیکھیں آپ لوگوں کا مزاق اڑانا زخیرہ اندوزہ کا مزاق اڑانا یا آپ پہ تنفیت کرنے کا دل تو نہیں کرتا لیکن آپ یہ حرقت ایسی ہیں کہ زمان نکلی آتے ہیں نکلی آتے ہیں کہ آپ نے غریب بیچارہ مر رہا ہے گرمی کے اندر گرمی میں لائٹ میں دل میں وہ غریب کردہ ادھار کر کے کہیں سے کچھ کر آگے اپنے لیے دو چار چھے پینل لینے آیا بغایا نماز آپ اس کو پڑھا دیں تو مناسب نہیں ہے سیدھے سیدھے راستے چلیں دیکھیں ہم آپ یہی بار بار بولیں گے دیکھیں سیدھے سیدھے راستے چلیں انشاءاللہ سارا کام اچھا ہو جائے گا خیر آپ نہ سننی نہ پہلے تھی میری نہ آپ سننی ہیں انشاءاللہ کم سے کوئی گودام کوئی ثابت کر دے کہ میں کئی مال یا کنٹینر کی صورت میں کوئی مال میں چھپا رکھ ہے کراچی میں پاکستان میں تو اس بھائی کو ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ انعام ہے مال سارا آپ مجھ سے انعام کی صورت میں لے لیجیے گا تو یہ کہ ایسا ہم بالکل اللہ کا وقل روز کی بنیاد پر آ کے بیٹھ ہیں اور جس مالک نے پیدا کر آج بھی مرت دم تک اس ہی نے دینا ہے مسئلہ یہ سارا آپ لوگ بھی ایک چیز ہاتھ میں آ گئی تو یقین کیجئے میں اتنے غافل تھے 24 گھنٹے پہلے تک یہ گیا اوپر میں خاموش کا ہسرہ تھا انگر سے میں نے کہ آرہ یہ جس طرح ہی ہی ہوں جا رہے یہ واپس ہی ہوا جائے گا اشارے کر کر مجھے باہر سے جاتے تھے بھائی مکرم بھائی گیا اوپر مکرم بھائی گیا اوپر میں جانے کے بعد میں نے کہ یوں نیچ آیا گ اگر سبر کر آنے تو بجٹ میرا اپنا تجزیح اپنا تفسرہ تھا اللہ نے بات پوری کروا اور اسی نے ذہن میں بات ڈالا تھا اسی ریٹوں پہ مال اٹھا رکھ ہے ہمیں سب معلوم ہیں کہ آپ آج کے بزار میں بھی طریقے سے بیچیں گے انشاءاللہ آپ کو نقصان اب نہیں ہو گا آپ مزید نقصان سے بچیے اللہ کو نراز نہ کیجئے اور یہ کہ زخیر اندوزی حرام کاری گھر پہ حرام روزی نہ اپنی مشکلے ایسا لگ نہیں رہا ابھی بھی صبح ایک صاحب سے بات آج چودہ تاریخ ہے ابھی بھی ذہنی طور پر شاید یہ ماننے کو تیار نہیں مجھے آج صبح پہ چیز کلوز ہو گئی ختم ہو گئی جس سب کچھ ختم ہو گیا بات انہوں نے کلیر کر دی کہ کسی قسم کو ٹیکس نہیں لگا رہے انہوں نے کہ نیٹ مترینگ کا ماملہ ہے اس کو ہم فیلحال ابھی کوئی نہیں کر رہے کوئی اس کو شرش بتائیں کہ میڈیا ہونے کا مطلب آپ بھاگ بہت تیز ہیں لیکن جب منزل پہ نہیں پہنس رہے تو آپ بھاگ 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 میڈیا میڈیا کار کردار اسی طرح بھاگ 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 خبر تو دیجئے نہیں چیز کروڑوں لاکھوں کنزیومر آن گریٹ کے ہیں اس ٹائم یقین کیجئے ہمارا موبائل گرم ہوگیا بھاگ بھاگ سن 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 ختم ہو رہا سرکاری ہمارے افسران ہیں وہ کہ ہم نے نہیں کری ہم ساری بات بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ میڈیا کا پھیلائیے جب آپ کو نہیں معلوم کسی خبر کی تزدیق نہیں معلوم تو براہ مرمانی شائع نہ کیجئے تو آپ کوئی بھی شوشہ چھوڑ کے آپ کنارہ پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے لئے مسئیبت آتی ہے ایسی یہ ایتھنٹک خبر دیجئے براہ مرمانی اگر آپ کوئی سرولر کا آپ کو معلوم آتی ہے تو آپ اس بارے میں خبر بھی شائع نہ کیجئے آپ کوئی حملہ کوئی ایسا ریگولر آنے والا آدمی مجھے پتا کسی چینل کا بزار میں آتا ہو جو ریگولر آکے انیلائز اس کو کرے روز کی بنیاد کہ آپ دو چار سال میں ایک بار آجاتے ہیں بزار میں کسی کلیپنگ بنا کے کوئی بھی خبر چاہے کر دیتے مشکل ہمارے لئے ہو جاتے ہیں چودہ تو ہو گئی دو دن انجوائے کریں جانور کو ساتھ ایت خیر خیریت سے خوش خور عمید گزار میں دیکھ کہاں پہ چیز ملتی اچھا لگے ہم سے لیجئے ریٹ ہمارے اچھا نا لگے کسی اور سے لیجئے بیٹری اور انوٹر آپ کو سکتا تنگ کرے مل جائے مکرم اپنا ایڈریس لکیشن اور آپ کونٹیک نمبر دوبارے ہمارا امین الیکٹونک صدر کراچی ریگل چوک سرمد روڑ شاپ نمبر 2 3 اور سنڈے آف آمد دنوں میں دوپیر 12 سے رات 9 تک موجود نمبر میرا 0300 927 5080 اور بلکل ہم سنڈے آف ہوں گے اور عید کے 3 دن چھتی ہوتی انشاءاللہ عید کے چوتے دن بلکل اللہ نے زندگی دی بلکل ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ کافی اچھی انفرمیشن آپ نے دیئے اور جن کو بھی شک و شب بات ہے وہ آپ کی پیشلی ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ ان کو سب پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے پیشلی ویڈیو میں کیا پریڈکشن دی اللہ حافظ